نحمد اللہ تعالی و نسلی و نسلیم علی رسول کریم معزز ناظرین اور عزیز بچوں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ عزیز طلبہ اس سے پہلے آپ بنیادی قواعد پڑھ چکے ہیں آج سے ہم اللہ کے فضل و کرم سے قرآن پاک کی ابتدا کر رہے ہیں اور اس کے لیے تیسویں پارے کو منتخب کیا ہے وہ اس لیے کہ اس پارے میں بنیادی قواعد کی تمام مشک ہو جائے گی اور یوں بھی آخری پارے کو زیادہ پڑھا جاتا ہے اور تمام لوگوں کو اس کا صحیح پڑھنا واجب ہے لہٰذا آئیے آج سے اس کی بسم اللہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ ہمیں صحیح سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل قوف کو پر پڑھئے اور لام کو باریک قل کیونکہ آپ نے ذرا بھی اگر قوف کو باریک کر دیا تو معنی بدل جائیں گے قوف پر پڑھنے سے ہے اس کے معنی کہ کہو اور قوف دوسرے باریک سے پڑھ دیں گے تو جس کے معنی ہے کھاؤ قل اعوذ 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 برب الناس برب الناس یہاں را کے اوپر زبر ہے جب را کے اوپر زبر ہوت اس کو پر پڑھتے ہیں مو بھر کے پڑھتے ہیں اب اس کے بعد یہ ہے الناس الیف نام لام جو ہے ال اس کا قیدہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ اس کے آگے نون حروف شمسی میں سے آ رہا ہے اور کوئی حرف شمسی آ جائے تو وہاں الیف نام لکھا جاتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا تو یہ بات کی زیر نون سے ملے گی اب یہاں نون دیکھئے کہ نون کے اوپر شد نون حرف مشدد ہے اور حرف غنہ ہے یہاں غنہ کریں گے نون کے اوپر جب بھی شد آ جائے تو غنہ کرتے ہیں اب سین کے نیچے زیر ہم نے پڑھی لیکن ساتھ یاد رکھیں کہ آیت ختم ہو رہی ہے یہ آیت ختم ہونے کی نشانی ہے گول دائرہ اور آیت پر ختم کرنا سانس آواز کو توڑنا یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ یہاں وقف کرنا سنت ہے لہٰذا ہم سین کو ساکن کر دیں گے جہاں بھی آیت آئے گی قُلْ اَعُوذُ قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ بِرَبِّ النَّاسِ اب جب ہم نے وقف کیا اور آخری حرف ساکن ہو گیا اب نونالف نا جو ہے یہ اس کو ہم مد کر سکتے ہیں اس کو کہتے ہیں مد عارب لسکون یعنی مد وقفی یا وقف ہونے کی صورت میں یہ مد ہو جائے گا اس کو آپ بالقصر یعنی ایک علف کے برابر ہی پڑھ سکتے ہیں بالتوسط اور بالمد بھی کر سکتے ہیں مَلِكِ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ جب آپ نے ناسی نون کو یہاں سین سے ملایا تو صرف اس کو نونالف نا پڑا لیکن جب ہم نے وقف کیا تو پھر ہم نے طویل کیا اور نون یہاں غنہ ہوگا مَلِكِ النَّاس مَلِكِ النَّاس اب یہ دو آیتیں ہیں پہلی اور یہ دوسری اب اگر آپ چاہیں کہ ایک ہی سانس میں دونوں کو پڑھنے ملانا چاہیں تو پھر آپ جاب پڑھیں گے تو قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ اس طریقے سے پھر ساسین کی زیر پڑھی جائے گی اور ساس آواز دونوں چلیں گے اور اس کے ساتھ ملا دیا جائے گی اِلَاہِ النَّاسِ اِلَاہِ النَّاسِ نون مشدد ہے غنہ ہوگا اِلَاہِ النَّاسِ اِلَاہِ النَّاسِ اب پہلے جب ناسی پڑھا تو نون علف نا ایک علف کے برابر کھینچا جب وقت دیا اس کو مد کر کے ہم نے سین کو ساکن کر دیا مِن شَرِّ الْوَسْ وَاسِ الْخَنَّاسِ مِن شَرِّ الْوَسْ وَاسِ الْخَنَّاسِ اَمْ مِن ہے نون ساکن اور تنوین کا آپ قائدہ پڑھ چکے ہیں کہ اگر ان کے بعد حروف اخفہ میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں نون پر اخفہ ہوگا اور ایک علف کے برابر آواز ناک کے باسے میں چہرے گی مِن یہ ہے اخفہ کرنا شَرِّ الْوَسْ وَاسِ الْخَنَّاسِ شَرِّ الْوَسْ وَاسِ الْخَنَّاسِ اور علف کو آپ مد کر سکتے ہیں مِن شَرِّ الْوَسْ وَاسِ الْخَنَّاسِ مِن شَرِّ الْوَسْ وَاسِ الْخَنَّاسِ شَرِّ الْوَسْ وَاسِ الْخَنَّاسِ لیکن آگے لام مشدد ہے اور علف خالی ہے اور خالی تو یا مجزوم کوئی حرف نہیں پڑھا جا سکتا جب تک کہ کوئی حرکت نہ ہو اب یہ چونکہ مشدد ہے یہاں عارضی طور پر ہم علف کے اوپر بھی زبر لے آئیں گے اور اس کو علف زبر کر کے اللہ زی کر کے پڑھیں گے لیکن اگر آپ پچھلی آیت پر اس سے ملانا چاہیں گے سانس آواز توڑے بغیر تو پھر الْخَنَّاسِ الْلَذِ تب آپ کو جائز ہوگا ورنہ اب جب وقت کر دیا ہے تو دوبارہ سلہ زی نہیں پڑھیں گے بلکہ الْلَذِ پڑھیں گے الْلَذِ الْلَذِ یو اَسْ وِسُ یو اَسْ وِسُ یو اَسْ وِسُ یو اَسْ وِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ فِي صُدُورِ النَّاسِ سواد پر پڑھیں گے حروف مستالیہ میں سے ہے عرا کے نیچے زیر ہے اس کو باریک پڑھیں گے نون مشدد ہے غنہ کریں گے یہاں علامتِ وقف ہے علامتِ آیت ختم ہونے کی آپ سین کو ساکن کر دیں گے اور نون پر مد کر سکتے ہیں علیف پر فِي صُدُورِ النَّاسِ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَلْ جِنَّتِ مِنَلْ جِنَّتِ یہاں نون مشدد ہے غنہ ہوگا آپ دیکھیں یہاں لام پڑھا گیا اس لیے کہ جیم جو ہے یہ حروفِ قمری میں سے ہے اس میں لام پڑھا جاتا ہے مِنَلْ جِنَّتِ مِنَلْ جِنَّتِ وَنَّاسِ وَنَّاسِ نون مشدد ہے غنہ ہوگا نون حروفِ شمسی میں سے ہے علیف لام نہیں پڑھا جائے گا واو نون سے ملے گا یہاں آیت ختم ہو رہی ہے رکو بھی ختم ہوتا ہے سین ساکن ہو جائے گا وَنَّاسِ وَنَّاسِ